اسلام علیکم میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں کس طرح سولہ اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آسف سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گے کہ چینل سرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ باقی مل جو در ناول ہیں وہ آپ ڈسکرپشن باکس میں پڑھ سکتے ہیں اور آپ سب کا بہت شکریہ دعائیں دینے کا مبارک بار دینے کا الحمدللہ شادی اچھی سے ہو گئے اور اب بھائی اور بھابی بھابی بہت زیادہ اچھی ہیں الحمدللہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اب بھائی اور بھابی نے تو دو تین دن بعد عمرے پر چلے جانا ہے اس کے بعد واپسی پہ وہ کچھ عرصہ یہاں پہ رہیں گے آئی تنک شاید ٹونٹی ڈیز رہیں گی اور پھر وہ دوبارہ یو ایس چلے جائیں گی اور بھائی بھی جا رہے ہیں بھائی تو سٹڈی کے لیے جا رہے ہیں تو بھابی ادھر جوب کرتی ہیں لیکن بھائی سٹڈی کے لیے جا رہے ہیں بھائی آلریڈی ریمارٹ جوب کرتے ہیں تو ساتھ اب وہ پڑھ بھی رہے ہیں تو الحمدللہ سب کچھ اچھے سے ہو گیا بھابی بہت سویٹ ہیں بہت اچھی ہیں بہت خوبصورت ہیں سب سے بڑی بات بہت زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں تو الحمدللہ اللہ کریں کہ وہ اور بھائی ہمیشہ خوش رہیں ہمیشہ خوش رکھیں ایک دوسری کی عزت کریں اور میں نے سٹوری نہیں ڈال سکتی تھی کیونکہ گھر میں فنکشن ہو تو آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو اس لیے لیٹ ہوئی اب بھی میں نے بہت مشکل سے ٹائم نکالا ہے کیونکہ شادی کی تھکنی نہیں اتر رہی تھی اور اس کے علاوہ میں نے شادی کی کسی بھی کام میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں کی تھی کسی کی شاپنگ میں کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں بھی سننے پڑی تو لیکن میں نے سٹوری لکھنا نہیں چھوڑا تھا کیونکہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے میرا پیشن ہے اور سب کو پاتا ہے اس کو لکھنا پسند ہے اس لیے کوئی کچھ کہتا نہیں تو ایزیٹ ابھی تک مجھے اس چینل سے کوئی اتنا فائدہ نہیں پہنچا لیکن جب آپ سب کے کمنٹس آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ فائدہ پہنچے کیونکہ سٹوری لکھنا جب ہم لکھتے ہیں تو آگے ہمیں ریویوز اور کمنٹس کا انتظار رہتا ہے تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو ایسی پڑھ کے چل جاتے ہیں تو پلیز بتایا ضرور کریں کہ آپ کو اپیسوٹ کیسی لگ رہی آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی اور آپ کو سٹوری میں کیا کیا چینجنگز چاہیے ہیں جہاں میں غلط لگوں جہاں میری سٹوری آپ کو لگے ٹھیک نہیں ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں جب چلتے ہیں اپنے اپیسوٹ کی طرف اس دعا کے ساتھ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوش رہیں ناول تیریشک میں قصد ہے سولہ اور تحریر نور آصف ارمان خان سکتی سے ہونٹ آپس میں پیوست کیے چہرے پر بے انتہا کرختگی سجائیں سرخ لال انگارہ کلیے ٹرائف کر رہا تھا کافی ریش ٹرائف کر رہا تھا کتی دفعہ گاڑی ڈولی تھی نینہ بظاہر سپارٹ اور سنجیدہ چہرہ لیے گاڑی میں بیٹی تھی مگر ارمان خان کے انداز و اتوار دیکھ کر اسے گبراہت شروع ہو چکی تھی کیا کریں گے مسٹر خان میرے ساتھ ماریں گے کیا مجھے یا پھر زبردستی کریں گے میرے ساتھ نہیں مسٹر خان میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے صرف ایک کاغذی رشتی کی بنیاد پر میرے ساتھ زبردستی کا رشتہ نہیں بنا سکتے میں کبھی بھی خود پر ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گے میں ایک عام لاچار عورت نہیں جس پر ایک مرد اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی ظاہر کرے نینہ لب گاڑتے میں سلسل سوچوں میں گنگ تھی ارمان خان نے غصے سے گاڑی کا رخ موڑا تھا گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے سپیڈ بریکر نہ دکھا تھا گاڑی زور سے اچھلی تو نینہ نے زور دار چیخ مارے دی اور غصے سے ارمان خان کو دیکھا جو بے انتہا سرخ چہرے کے ساتھ بہت سنجیدہ موڑ میں ڈرائیو کر رہا تھا چہرے پر سرخیں چھائیں ہوئی تھی سفید رنگت کی وجہ سے گردن کی پھولی ہوئی رگیں صاف ظاہر ہو رہی تھی لب بھینچے وہ اپنے غصے پر کابو پانے کی کوشش کر رہا تھا نینہ کے ماتیں پر اب ہلکہ ہلکہ پسینہ آنا شروع ہو چکا تھا نینہ بے انتہا بہادر تھی مگر ایسی سیچویشن سے اس کا پہلی دفعہ واسطہ پڑا تھا جو بھی تھا وہ نکاح نامے پر دستخط کر کے جانے انجانے طور پر اپنے سارے حقوق اس کے نام لکھوان چکی تھی وہ ایک پڑی لکھی باشعور لڑکی تھی وہ جانتی تھی وہ اس بے بنیاد رشتے کو نہیں مانتی مگر یہ رشتہ تو حقیقت میں تھا ارمان خان اس کا شہر تھا اس پر حق رکھتا تھا وہ چاہے نہ چاہے مگر ارمان اب اس کا شہر تھا اگر ارمان کے جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کبھی اس کی گاڑی میں نہ بیٹھتی نہ ہی اس کی فضول باتیں برداشت کرتی مر جاتی اس کو خود کو قریب نہ آنے دیتی اور ایسی کسی کے ساتھ کہیں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کر رات ارمان خان اس کے کتنا قریب آیا تھا نہ صرف قریب آیا تھا شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنے دسترس میں لے کر کتنی دیر تک اپنی من مانی کرتا رہا تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی کافی بے باگ شرارتیں کی تھی اور وہ کچھ نہ کر سکی اور آج وہ دھڑنے سے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر لائیا تھا اور وہ آج بھی کچھ نہ کر سکی ارمان خان کے ساتھ نکاہ کرنے کا فیصلہ اس کی زندگی کا بہت بڑا پچتاوہ بن چکا تھا نینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جو سلوک ارمان خان اس کے ساتھ کرتا تھا آج تک کسی نے نہ کیا تھا بلکہ آج تک روحان اور رزوان صاحب نے ڈانٹا تک نہ تھا اس سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی الٹا وہ روحان سے کافی بدتمیزی کرتی تھی بلکہ وہ غصے میں رزوان صاحب سے بھی بہت کچھ کہہ جاتے تھی اس کی حرص زد پوری کی جاتے چاہے وہ غلط بھی ہو رزوان صاحب کسی کو کچھ نہیں کہنے دیتے تھے نینہ کی آنکھوں سے اب بقائدہ آنسو روا ہو گئے تھے ارمان خان کی ڈرائیو کرتے ہوئے نینہ پر چھٹی سی نظر پڑی تھی نینہ گلاوی چہرہ لیے بے آواز آنسو بہا رہی تھی ارمان خان نے لب بھینچے تھی اس کے آنسو بہانے پر اور گاڑی روکی تھی ارمان خان نینہ کی سیٹ پر اس کی چہرے پر جھکا تو نینہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی ارمان خان نے اپنی انگلی نینہ کے ہونٹوں پر ٹریس کرنا شروع کی اور اسے نینہ کی گردن پر ٹریس کرتے ہو اس کے دل کے مقام پر لایا تو نینہ نے کامپتے ہوئے سسکی لی تھی ارمان خان نینہ کے اتنے قریب تھا کہ نینہ کو ارمان خان کی گرم بھاب چھوڑتی سانسوں سے اپنی سانس سے جھلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ارمان خان نینہ کے سسکنے پر اور کامپنے پر مسکر آیا تھا ارمان خان نے جھک کر نینہ کی بیوٹی بون پر شدت سے اپنے داند کارے تو نینہ تڑپ اٹھی تھی نینہ نے اپنی حیزل گری آنکھوں سے ارمان خان کو دیکھا جو شکوہ کناہ تھی نینہ نفرت سے اپنی آنکھیں پھیری تھی اسے ارمان خان کا لمس بے انتہا تکلیف دیتا تھا اسی ارمان خان سے نفرت محسوس ہوتی تھی کیونکہ وہ خود پر ارمان خان کا حق نہیں مانتی تھی اس سوچ میں نہیں سکتی تھی کہ کبھی کوئی اسے اس کی مرضی کے بغیر ایسے چھوئے گا ارمان خان نے نینہ کا مو دبوچ کر اس کا روخ اپنی طرف کیا تھا کیا ہوا ڈارلنگ میرا لمس پسند نہیں آیا جتنی جلدی میری شدتوں کی عادت ڈالو اتنا ہی تمہارے لئے اچھا ہوگا ارمان خان نینہ کا مو دبوچے گھر آیا تھا مستر خان چھوڑے مجھے آپ کو کوئی حق نہیں یوں میرے سانچانروں جیسا سلوک کرنے کا نینہ مچلتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھڑاتے ہوئے بہ مشکل بولی تھی مگر ارمان خان کو خود سے دور نہ کر سکی جو ابھی بھی اس کے مو کو اپنی آنی گرفت میں دبوچے ہوئے تھا ارمان خان نینہ کی مچلنے پر مسکر آیا تھا ارمان خان نے ایک ہی جھتکے میں نینہ کو چھوڑا تو درد کی شدت سے نینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے نینہ کے خوبصورت گالوں پر ارمان خان کی انگلیوں کے نشان تھے کیونکہ ارمان خان نے بہت سختی سے اپنی انگلیاں نینہ کے گالوں پر پیوست کی تھی نینہ خموشی سے پیٹھی خود کی آنسو پر کنٹرول کرتے سسکیاں لے رہی تھی وہ ارمان خان کے سامنے کمزور نہیں پڑھنا چاہتے تھی مگر اپنی بے بسی پر اسے رونا ہارا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ارمان خان کو جان سے مار ڈالے ارمان خان پھر سے نینہ پر چھکا تھا جانتی ہو نینہ میں تمہارے ساتھ آج کیا کرنے والا ہوں ارمان خان نے نینہ کے گلابی ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا میں آج تمہیں احساس دلانے والا ہوں کہ میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں میں اپنے اور تمہارے بیچ سارے پردے گرانے والا ہوں ارمان خان نے بے باقی سے نینہ کے سراپے پر نظر ڈالے تھی مسٹر خان آپ میری مرزی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے نینہ چلائی تھی آواز نیچے نینہ ڈالیں میں تمہیں اس دن بھی اچھی طرح سمجھا چکا ہوں میرے ساتھ بات کرتے آواز اور لہچہ درست رکھا کرو شہر ہوں تمہارا ارمان خان نے ست لہچے میں کہا میں آپ کو اپنا شہر نہیں مانتی نینہ دبے دبے لہچے میں غصے سے سرک چہرے کے ساتھ بولی تو ارمان خان نے کہکہ لگایا تھا میسیس ارمان خان زادہ شہر تو تم مجھے مانتی ہو کیونکہ تمہاری ماتھے کا پسینہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے ارمان خان نے احتزائیہ مسکراتے ہوئے اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے ماتھے پر آئے پسینہ ہی کچھنا تھا برنہ جس نینہ کو میں جانتا ہوں وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی آج تمہارا کانپنا اور تمہارا کمزور لہجہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے تم اس رشتے کو اچھی طرح سمجھتی ہو یہ کاغذی رشتہ نہیں بہت مضبوط رشتہ ہے کیونکہ تم ارمان خان زادہ سے نہیں ڈر رہی بلکہ اپنے شہر سے ڈر رہی ہو اچھی طرح جانتی ہو کہ اب تم نینہ شاہ نہیں نینہ ارمان خان ہو بیوی ہو میری ملکیت ہو میری عزت ہو میری غیرت ہو میری تو تمہاری حمد کیسے ہو یوں سریعام ایسے بےہودہ ہلیے میں میری ہی کزن کے ساتھ ہوتل میں بیٹھ کر لنچ کرنے کی بولو جواب دو ارمان خان نینہ پر جھکتے ہوئے پھنکارہ تھا مستر خان باسد خان سے میں صرف اپنے کام کی سلسلے میں ملے تھی میری لئے میرا کام اہمیت رکھتا ہے اب وہ آپ کا کزن ہے یا جو بھی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا نینہ اپنی آنکھوں کو پھلائے کامتے لہجے میں بولی تھی کیونکہ ارمان خان اس کے بے انتہا قریب تھا کو ارمان خان کی دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہے تھے تمہارا کام ارمان خان نے اپنی مٹھیاں بھی اچھی تھی منع کیا تھا کہ سوشل ورک کرنے کی خرافات اپنے ذہن سے نکال دو ارمان خان پھر سے گھر آیا تھا مستر خان میں مر تو سکتی ہوں مگر سوشل ورک کرنا نہیں چھوڑ سکتی نینہ ارمان خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تو ٹھیک ہے آج تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا آج رات میری باہوں میں گزارو گی تو سوشل ورک کرنا بھول جاؤ گی کیونکہ آج رات اور آئندہ آنے والی ہر رات تمہارے لیے اتنی عذیتناک بناوں گا کہ تم سوشل ورک کرنے سے پہلے سو بار سوچ ہوگی ارمان خان نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی تھی نینہ نے گھپراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو لاک تھا مستر خان دروازہ کھولیں ورنہ جان لے لوں گی آپ کی نینہ چلائی تھی میں ابھی آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری جان کیسے لیتی ہو ارمان خان نے احتیزائیہ نینہ کو دیکھتے ہوئے کہا مستر خان میں لاچار اور کمزور عورت نہیں جس کے ساتھ اس کا شوہر کچھ بھی کرے اور وہ برداشت کرے نینہ غصے سے چیخی تھی چلو شکر ہے تم نے مجھے اپنا شوہر تو مانا میں جانتا ہوں تم ایک کمزور بے بس لاچار عورت نہیں ایک پڑی لکھی سمجھدار لڑکی ہو تو شوہر کی حقوق بھی اچھی طرح جانتی ہوگی آج وہی حقوق لینے کا رادہ ہے میرا میں ارمان خان زادہ ہوں اپنا حق لینا اچھی طرح جانتا ہوں اگر پیار سے کاؤپریٹ کرو گی تو تمہاری بھیلائی ہے اپنا ساری رات پل پل عذیت کی موت مرو گی کیونکہ زبردستی اپنا حق میں پھر اپنے طریقے سے لوں گا ارمان خان نے ست لہچے میں کہتے ہوئے اتمنان سے ڈرائیف کرتے ہوئے نینہ کو دیکھا تو نینہ کو اپنی ریر کی ہڈی میں سنسناہت محسوس ہوئی تھی وہ واقعی میں ڈر گئی تھی نینہ خاموشی سے گاڑی کے دروازی کے ساتھ چپکی ہوئی تھی حیزل گری آنکھوں میں خوف تھا لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ آخری حد تک جائے گی اگر ارمان خان کو زبردستی نہیں کرنے دے گی لیکن اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا ارمان خان کا چوڑا کسرتی بدن دیکھ کر کوئی بات نہیں نینہ در مد تو کراتے جانتی ہیں اور کچھ نہ کر سکی تو وہاں کوئی گلدان یا کچھ تو ایسا ہوگا جو تو اس سرپیرے خان کے سر پر دے مارے نینہ نے خود کو تسلی دی تھی ارمان خان نے گاڑی روکی تو نینہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی ارمان خان اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے تھا اور نینہ کے سائٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے کلائی سے پکڑ کر باہر نکالا تھا نینہ کو گاڑی کے ساتھ لگائے ارمان خان نینہ کی گردن پر جھک کر شدت سے اپنے داند گاڑے تو نینہ کی گردن کا وہ حصہ سرخ ہو چکا تھا نینہ نے سسکی لیتے ہوئے مضاہمت کی تو ارمان خان اس کے ہاتھوں کو اس کی پیچھے لوگ کرتا اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنے داند اتنی شدت سے گاڑے کہ نینہ کی شفاف سفید چمکتے ہوئی گردن پر سرخ دھبے بن گئے تھے نینہ سسکنے پر مجبور ہو چکی تھی نینہ یہ میری تمہارے لیے لاسٹ وارننگ ہے آئندہ تم مجھے کسی بھی غیر مرد کے آس پاس بھی نظر آئی تو سوچوں کا بعد میں پہلے تمہیں شوٹ کروں گا ارمان خان نے اپنا کوٹ اتار کر نینہ پر آگے کی طرف ڈالا تھا آج تمہاری خوبصورت چمکتے ہوئی گردن کو اس لیے داگدار کیا ہے تاکہ آئندہ تمہارا خوبصورت گلہ مجھے بغیر دوبٹے کے نظر نہ آئے مجھے ایسے چیپ ہلیے میں نظر نہ آؤ لڑکیوں کا ایک مقصود سٹریس ہوتا ہے شلوار کمیز اور بڑا سا دوبٹا مجھے پورا یقین ہے تم ایسی تمیز والی ڈریسنگ میں ایسے تمیز والے ہلیے میں کافی اچھی لگو گی ہوں ارمان خان نے نینہ کی تھوڑی پکڑتے ہوئے کہا تھا نینہ خموشی سے گانی کے ساتھ لگی اپنی حیزل کری آنکھوں سے خوف زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی ارمان خان کا دل زوروں سے دھڑکا تھا وہ آنکھیں بڑی کیے بلکل ایک ہرنی کی طرح اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی ایسے میں وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی اب جاؤ ارمان خان اپنی دل کی دھڑکنوں پر کابو پائیں اپنی مسکراہت چھپائیں نینہ سے جانے کو کہا ہاں نینہ حیران ہوئی تھی ارمان خان نینہ سے دور ہوا تو نینہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی سوسائیٹی تھی اور وہ اپنے گھر سے تھوڑی دور ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑی تھی نینہ نے بے یقینی سے ارمان خان کو دیکھا تھا کیا ہوا میسیس خان سادہ جانے کا من نہیں ہو رہا تو فلیٹ لے چلو ارمان خان دوبارہ سے اس کے قریب ہوتا ہوا بولا تو نینہ جلدی سے ارمان خان کو پیچھے کرتے ہوئے جانے لگی تو ارمان خان نے اسے کلائی سے پکڑ کر دوبارہ سے گاڑی سے لگایا تھا نینہ میرے ثبت کو اتنا ہی عزمانہ جتنا میں برداشت کر سکوں تمہارے معاملے میں بہت حساس اور شدت پسند ہوں جان سے زیادہ عزیز ہو مجھے غیرت ہو میری ایک خان اپنی غیرت کو لے کر بہت شدت پسند ہوتا ہے جان لینے سے بھی دریک نہیں کرتا ابھی تم مجھے اور میرے خاندان کو جانتی نہیں نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ تم جانو اگر جان گئی تو نظر اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکو گی مجھ سے تم مجھے صفاقیت پر مجبور مت کرو ورنہ میں وہ کروں گا تمہارے ساتھ جو ہم اپنی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں یقین مانو تمہاری نازک جان سہ نہیں سکے گی ارمان خان اپنی سرخ آنکھوں سے بہت سرت لہجے میں گھر آیا تھا نینہ اندر تک لرز گئی تھی ارمان خان کی سرخ لال انگارہ آنکھیں اور سرت لہجے نے نینہ کی رگوں میں خون منجمت کر دیا تھا جیسے ارمان خان نے نینہ کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اونچا کرتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں نینہ پر گاڑی تھی سمجھ آئی میری بات ارمان خان نے لال انگارہ آنکھوں سے پوچھا تو نینہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا گوڈ اب جاؤ ارمان خان نے نینہ کو راستہ دیا تھا نینہ جلدی سے آگے پڑی تو ارمان خان نے پھر سے اس کی کلائی پکڑی تھی نینہ نے سوالیاں نگاہوں سے ارمان خان کو دیکھا ارمان خان نے اشارے سے اپنی کوٹ کی طرف اشارہ کیا جو زمین پر پڑا تھا ارمان خان نے وہ کوٹ اٹھا کر نینہ پر پھینکا تھا پہن لو مسیس ارمان خان زادہ ورنہ میری شدتوں کا جواب دینا پڑے گا ارمان خان نینہ کے قریب ہوتا اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا تھا نینہ سرخ شہرے کے ساتھ کوٹ کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ دی جلدی سے وہاں سے چل دی ارمان خان گھر آ کر غصے سے پانی کی بوتل نکال کر ایک ہی ساس میں پانی پیا اور باقی جو پانی بچا تھا اسے اپنے اوپر گرایا تھا ارمان خان ایسا کر کے اپنے کھولتے دماغ کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر دماغ کی کھولن کم ہونے کی بجائے اور پڑھ رہی تھی نینہ اس کی بیوی اس کی غیرت یوں سرعام اس کی کزن کے ساتھ اتنے بریے ہلیے میں بیٹھی تھی اچھی طرح جانتا تھا ایک مرد عورت کو ایسے ہلیے میں کس نگاہ سے دیکھتا ہے جب عورت کی رنائیاں یوں ظاہر ہو رہے ہیں باست خان جس طرح نینہ کو دیکھ رہا تھا وہ ارمان خان کو پاگل کر رہا تھا ارمان خان کا بس نہیں چل رہا تھا باست خان کی آنکھیں نکال لے جو اس کی بیوی کو یوں دیکھ رہا تھا اتنا تو وہ جانتا تھا آئندہ باست خان نینہ کی قریب نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ جان چکا تھا نینہ اب ارمان خان کی ملکیت اور غیرت ہے وہ ارمان خان کی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اچھی طرح جانتا تھا اپنی عورت کو لے کر وہ بہت پوزیسف ہوتی ہیں اس لیے اب وہ کبھی نینہ کے پاس نہیں آئے گا مگر ارمان خان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا نینہ کو وہ کیسے کنٹرول کری اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا نینہ اس کی بیوی اور غیرت ہی نہیں اس کی محبت بھی تھی اس کی آنکھ میں آنسو پرداشت نہیں کر سکتا تھا نینہ سے زبردستی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا آج وہ بہت غصے میں تھا شاید نینہ پر اس کا ہاتھ بھی اٹھ جاتا مگر اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ آج نینہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے فلیٹ پر لا رہا تھا وہ اپنا رشتہ نینہ کے ماں باپ پر ظاہر کر کے اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ نینہ اس کی مرضی کے بغیر گھر سے قدم بھی نہ نکال سکے مگر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ارمان خان کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے نینہ کے آنسو اس کی کمزوری تھے بے حد محبت کرتا تھا وہ نینہ سے عشقی انتہا تک بہت چاہتا تھا اسے نینہ کے معاملے میں وہ اپنے اصولوں اور روایات سے پیچھے ہٹ رہا تھا اور نہ جو آج نینہ نے کیا تھا اس کی سزا بہت صفاقیت پر مبنی تھی نینہ مجھے درندہ بننے پر مجبور مت کرو ارمان خان صوفے سے ٹیک لگائے ماتے پر ہلکا ہلکا مکہ مارتے ہوئے خود سے مقاتب تھا روحان نکسک سے تیار بالوں میں ہار پھیرتا کار پوچھ کی طرف آیا ہی تھا کہ گیٹ بیل کی آواز پر روحان نے دروازہ کھولا سامنے ڈیلیوری بوائے کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں دھیر سارے شاپنگ بیکز تھے سر میس نینہ شاہ یہاں رہتی ہیں ہاں یہی رہتی ہیں روحان حیرس سے دھیر سارے شاپنگ بیکز دیکھ رہا تھا یہ میس نینہ شاہ کے پارسلز ہیں ڈیلیوری بوائے کے بتانے پر روحان نے غصے سے جھنجلاتے ہوئے دھیر سارے شاپنگ بیکز کو دیکھا تھا نینہ آئے دن کچھ نہ کچھ آن لائن آرڈر کرتی رہتی تھی اور پیمنٹ روحان کو کرنی پڑتی تھی کیونکہ اپنے پیسے تو وہ سوشل ورک پر اڑا دیتی تھی جتنے بھی پیسے ہوں ہزاروں میں دوسروں کی بغیر سوچے سمجھے مدد کرتی تھی زیان ترد اس کا کریڈٹ کارڈ اس کا پرس خالی ہوتا تھا اب اتنے دھیر سارے شاپنگ بیکز مطلب ستر اسی ہزار کا تو ہوگا یہ سمان روحان نے ایک نظر تمام شاپنگ بیکز کو دیکھا تھا اس کے والٹ میں بھی ابھی اتنے پیسے نہیں تھے روحان نے وہ شاپنگ بیکز ریسیو کیے تھے کتنے ہوئے روحان نے لب بھیچے پوچھا تھا سر ان کی پیمنٹ تو آن لائن ہو چکی ہے دلیوری بہائے وہ شاپنگ بیکز پکڑاتا ہوا چل دیا روحان ہیرانگے سے شاپنگ بیکز تھامتا ہوا اندر آیا تھا روحان یہ کیا ہے فوزیاں ہیرانگے سے دھیروں شاپنگ بیکز دیکھ کر بولی تھی یہ تو آپ اپنی لاللی سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے روحان نے نینہ کی طرف اشارہ کیا جو موبائل میں مصروف صوفے پر بیٹھی تھی مجھ سے کیا پوچھنا ہے شاپنگ بیکز تمہارے ہاتھ میں ہیں نینہ ایک نظر شاپنگ بیکز پر ڈال کر پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تم سے اس لئے پوچھنا ہے کیونکہ یہ تم نے آرڈر کیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی اس کی پیسے تم نے کیسے دیئے جہاں تک مجھے یاد ہے ابھی کل ہی تم مجھ سے دس ہزار لے کر گئی ہے اور یہ کم از کم لاکھوں کی شاپنگ ہے سارے ڈریسز برینڈ کے ہیں روحان نے کچھ پیکٹس کھولتے ہوئے کہا تھا جو بہت مہنگے برینڈ کے ڈریس تھے نینہ یکدم حیران ہوئی تھی اور وہ پیکٹس پکڑے وہ واقعی میں بے انتہا مہنگے برینڈ کے کپڑے تھے ٹراؤزر کمیز دوبٹے کے ساتھ پورے سوٹ تھے وہ واقعی میں لاکھوں کی شاپنگ تھی ایک ڈریس کم سے کم چالیس پچاس ہزار کا تھا اور کچھ تو اس سے بھی زیادہ مالیت کے تھے فوزیہ بھی حیران تھی نینہ اتنے مہنگے کپڑے پہننا پسند نہیں کرتی تھی اس کے نزدیک یہ فضول خرچی تھی اور مجھے یہ بتاؤں تم کب سے اس طرح کی ڈریسنگ کرنے لگی روحان نے حیرانگی سے نینہ کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے کبھی شلوار کمیز نہیں پہنی تھی دوبٹہ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ تو شارٹ اور تنگ جینز پہنتی تھی روحان بھی اس کی ڈریسنگ پر چڑھتا تھا مگر کہتا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ اس سے چھوٹی تھی اور گھر کی لارلی تھی پہلے تو رزوان صاحب کسی کو کچھ کہنے ہی نہیں دیتے تھے اور وہ بھی نینہ سے بے اندہا محبت کرتا تھا اسے ڈانٹا نہیں اپنی آنکھوں میں فوراں سے آنسو لے آتی تھی ڈانٹ اور سختی نینہ برداشت نہیں کرتی تھی پھر دنوں مو پھلا کر پھرتی تھی سب سے روحان نینہ کی نراز کی برداشت نہیں کر سکتا تھا ایک ہی تو بہن تھی اس کی نینہ بھی حیرانگی سے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے موبائل پر میسیج آیا تھا ڈارلنگ کیسی لگے شاپنگ میں جانتا ہوں تمہارا سائز سمال ہے اگر یہ میڈیم سائز ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا تم فٹنگ میں ڈریسز پہنو کیونکہ میری جان کا فگر بے انتہا خوبصورت ہے جسے دیکھنے کا حق صرف میرا ہے آگے اور بھی بباغ جملے لکھے تھے جسے پڑھ کر نینہ کانوں تک سرخ پڑی تھی نینہ نے فوراں سے میسیج ڈلیٹ کیا تھا کیونکہ آگے پڑھنی کی نینہ میں تاب نہیں تھی حمیدہ حمیدہ نینہ نے چلاتے ہوئے حمیدہ کو آواز دی جی نینہ باجی حمیدہ دوڑتی ہوئی آئی تھی حمیدہ یہ ڈریسز میرے کمرے میں رکھا ہو نینہ نے اسے حکم دیکھ کر فوزیا اور روحان کی طرف دیکھا چھوپی تک آنکھوں میں سوال ہی اسے دیکھ رہے تھے یہ ڈریسز میسیز رائیما نے منگوائے تھے میرے ڈریس پر پیمر بھی انہوں نے کی ہے تم تو جانتے ہو میرا کریڈٹ کارڈ زیرو ہے نینہ نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس نے تمہارے ڈریس پر کیوں منگوائے اس کا گھر نہیں ہے کیا روحان ابھی بھی مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا کیا ہے روحان یہ بات تم جا کر مصرائیما سے پوچھو تو بہتر ہوگا یوں سوال کر کے فضول میں ہی میرا دماغ خراب کر رہے ہوں آگے میرے سر میں درد ہے نینہ زچ ہوتے ہوئے بولتے ہوئے کمرے میں چلی گی روحان نے لب بھینچ کر فوزیا کو دیکھا روحان تم اچھی درہ جانتے ہو اس کی عادت کو زیادہ سوال جواب کرنا اسے پسند نہیں جب وہ کہہ رہی ہے کہ مصرائیما نے آرڈر کیا ہے تو اسی کے ہوں گے تم جانتے ہو وہ جھوٹ نہیں بولتی فوزیا نے روحان کو کام کرنے کی کوشش کی جو سرخ چہرے کے سال لب بھینچے بیٹھا تھا جانتا ہوں ماما نینہ جھوٹ نہیں بولتی مگر مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے آج نینہ جھوٹ بول رہی ہے اور ویسے بھی مجھے یہ رائمہ آباسی کچھ ٹھیک نہیں لگتی روحان پریشانی سے بولا تھا روحان تم ایسے ہی حساس ہو رہے ہو جانتی ہو تم نینہ کو لے کر بہت حساس ہو اس لیے ایسا سوچ رہی ہو فوزیا نے روحان کو تسلی دی تھی نہیں ماما میں حساس نہیں ہو رہا پریشان ہو رہا ہوں نینہ بہت معصوم ہے بلکہ بے وکوف ہے مجھے اس کیلئے ڈل لگتا ہے کہیں وہ کسی بڑی مسئیبت میں نہ پھنس جائے ایک تو بابا نے اسے لارڈ پیار سے پگار رکھا ہے کچھ کہنے ہی نہیں دیتے اس لیے نینہ اپنی مرضی کرتی پھٹی ہے اور مجھے تو کچھ سمجھتی ہی نہیں روحان نے اپنا غصہ ضبط کرتے سنجید کی سے کہا تھا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے گاڑی کی چابی ٹیبل سے پکڑتا ہوا باہر کی طرف چل دیا ارمان خان نے پہلی فرصت میں سواد کی فلائٹ پکڑی تھی بلکہ بینہ دیر کی پہلی فلائٹ سے وہ سواد گیا تھا کیونکہ جو خبر ارمان کو ملی تھی اس خبر نے ارمان خان کو بہت پریشان کر دیا تھا باسد خان زرمینی کی رخصتی چاہتا تھا ارمان خان اچھی طرح جانتا تھا کہ باسد خان صرف اور صرف اس سے بدلہ لینے کیلئے زرمینے کو رخصت کروانا چاہتا ہے ارمان خان وقتی طور پر زرمینے کی رخصتی رکھوانا چاہتا تھا کیونکہ باسد خان ابھی بے انتہا غصے میں تھا تو یقیناً اس نے جو کیا اس کا ازالہ زرمینے سے چاہتا ہے ارمان خان نے یہ سفر کیسے تیہ کیا تھا وہ وہی جانتا تھا کیونکہ ارمان خان اس بات کو سمجھتا تھا زرمینے پر سب سے زیادہ حق باسد خان کا ہے خان دادا اور بابا جان تو کب سے زرمینے کی رخصتی چاہتے ہیں باسد خان کی وجہ سے ہی سب رکے ہوئے تھے اگر ارمان خان سب کو بتاں بھی دیتا ہے کہ باسد خان صرف بدلے کے لیے زرمینے کو رخصت کروانا چاہتا ہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا زرمینے اب باسد خان کی وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرے کوئی باسد خان سے پوچھے گا بھی نہیں وہ چی طرح جانتا تھا وہاں عورت کی کیا ویلی ہیں وہ سب کچھ دیکھتا آیا تھا اپنی ماں اپنی چھوٹی ہمی تو اب کیا زرمینے بھی ویسے ہی زندگی گزارے گی نہیں یہ نہیں ہو سکتا زرمینے میری گل ہے میں باسد خان کو اس کو تکلیف نہیں پہنچانے دوں گا ارمان خان گاڑی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے مسلسل استرابی کیفیت میں سوچے جا رہا تھا ارمان خان دندناتا ہوا ہوینی کے مردان خانے میں داخل ہوا تھا جہاں سب مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے باسد خان بھی ٹانگ پر ٹانگ جمعے موچھوں کو بل دیتا سر خانکوں سے ارمان خان کو دیکھ رہا تھا خان دادہ خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ارمان خان سے ملے تھے آؤ آؤ ارمان خان زادہ تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا ہاویلی میں کوئی خوشی ہو اور میرا سب سے بڑا پوتا نہ ہو یہ کہاں ممکن ہے خان دادہ کے چہرے پر تفاقر پھیلا تھا ارمان خان کو دیکھ کر ارمان خان بلیک شلوار کمیز میں ملبوس تھا کندوں پر بلیک ہی مردانہ شال ڈال رکھی تھی چہرے پر بین دہا سنجید کی تاریخ یہ بہت باروب اور وجیحہ لگ رہا تھا ارمان خان سب سے ملتے ہوئے سنجیدہ چہرے کے ساتھ سوفر پر بیٹھ کر باسد خان کو دیکھنے لگا جو احتسائیہ مسکراہت کے ساتھ ارمان خان کو ہی دیکھ رہا تھا خان دادہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنے ہیں ارمان خان پوری طرح خان دادہ کی طرف متوجہ ہوا خان دادہ میں نہیں چاہتا کہ ابھی زرمینی کی رکستی ہو ارمان خان کی بات پر سب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے تم ہوتے کون ہو چانے والے نہ چانے والے یہ رکستی تو ہوگی اور آج اور ابھی ہوگی باسد خان گر راتا ہوا ارمان خان کے مقابل آن کھڑا ہوا ارمان خان بھی سوفے سے کھڑا ہوتا باسد خان کو غصے سے دیکھ رہا تھا میں زرمینے کا بھائی ہوں بڑا بھائی اور یہ رکستی نہیں ہوگی ارمان خان باسد خان کو گھورتے پہ بولا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے زرمینے کو رکست کروانے کیلئے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے بیوی ہے میری تمہاری ناک کے نیچے سے ابھی اپنے کمرے میں لے جاؤں گا اور افسوس تم کچھ نہ کر سکو گے باسد خان تنزیہ مسکر آیا تھا میں جانتا ہوں باسد خان تم رکستی کیوں کر رہے ہو کل تک تو تم زرمینے کو رکست کروانا ہی نہیں چاہتے تھے یہ چانک سے تمہیں خیال کیسے آ گیا ذرا اس پر روشنی ڈالو گے ارمان خان نے تنزیہ کہا تو باسد خان نے کہکہ لگایا تھا وجہ تو وہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو اور میں تمہیں وضاحت کیوں دوں خود تو تم شہر میں نینہ شاہ سے نکاح کر چکے ہو اور مجھے میری ہی بیوی کو رکست کروانے سے روک رہے ہو ارمان خان کے نکاح کا سن کر سب شوقت ہوئے تھے بلکہ سب اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے یہ کیا کہہ رہا ہے ارمان خان زادہ تم شہر میں نکاح کر چکے خان دادہ غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ بولے خان دادہ آپ سب حیران کیوں ہو رہے میں پہلا انسان تو نہیں جس نے نکاح کیا ہے ہاں میں نے نکاح کیا ہے اور آج میں اسی کے متعلق سب کو بتانے آیا تھا ارمان خان باسد خان کو گھورتا اور بہت احترام سے خان دادہ سے مخاطب تھا تم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے ہاں پہلی شادی اپنی ہی خاندان کی عورت سے کی جاتی ہے کیا اپنی روایات بھول گئے ہو جو شہر میں نکاح کر لیا ارتضاء خان ارمان خان پر دھاڑے تھے بابا جان اس سے کیا فرق پڑتا ہے پہلی شادی خاندان میں کی جائے یا باہر ارمان خان خود پر ضبط کرتا ہوا بولا تھا فرق بہت پڑتا ہے مسٹر ارمان خان زادہ ہرا تمہاری منگ ہے نینہ شاہ سے ابھی تمہارا نکاح ہوا ہے تم آج ہی ہرا سے نکاح کرو گے اور میں زرمینے کو رخصت کرواؤں گا تو حویلی کے اصولوں کے مطابق تمہاری پہلی شادی ہرا سے ہی ہوگی باسد خان اتمنان سے ارمان خان سے بولا تو سب نے باسد خان کے فیصلے سے اتفاق کیا تھا ارمان خان نے اپنی مٹھیاں بھیج کر اپنا غصت ضبط کیا تھا خان دادہ آپ زرمینے کی رخصتی ابھی نہیں کریں گے اور نہ ہی میں ہرا سے ابھی شادی کرنے والا ہوں ارمان خان نے خان دادہ سے کہا تو خان دادہ نے غصت سے ارمان خان کو دیکھا اس کا کیا مطلب سمجھو میں ارمان خان دادہ کہ تم ہرا سے شادی نہیں کرنا چاہتے خان دادہ ایسی بات نہیں میں ہرا سے شادی کروں گا وہ میری منگ ہے لیکن فی الحال میں اس سے شادی نہیں کر سکتا ارمان خان نے تحمل سے جواب دیا وہ ابھی ہیرہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا اگر نینہ کو پتا چل گیا تو اس سے اور متنفر ہو جائے گی کیونکہ یہ تو تیہ تھا باسد خان نینہ کو اس کی شادی کی خبر ضرور دیتا وہ اپنے اور نینہ کے درمیان سب کچھ ٹھیک کر کے اسے حویلی لانا چاہتا تھا اور پھر ہیرہ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کیوں ابھی کیوں نہیں کرو گے تم شادی بولو جواب دو باسد خان دھڑا میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا ارمان خان بھی غصے سے پھنکارا تھا ٹھیک ہے مجھے جواب دو کیوں تم ہیرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے وہ تمہاری منگ ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو منگ خان زادہ کی غیرت ہوتی ہے اسے ہر حال میں اس سے شادی کرنا پڑتی ہے خان دادہ ارمان خان کو دیکھتے میں بولے سکندر خان بھی اب غصے سے ارمان خان کو دیکھ رہے تھے خان دادہ میں ہرہ سے شادی کروں گا آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں اس بات سے کبھی پیچھ نہیں ہٹ سکتا وہ میری منگیتر ہے میں بس تھوڑا سا ٹائم چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں میں نینہ کو یہاں لے آؤں تاکہ وہ زرمینی کی رخصتی میں شریک ہو سکے آخر وہ حویلی کی بڑی بہو ہے پھر میں ہرہ سے شادی کر لوں گا بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں یہ تم اپنی بھوگس دلیل اپنے پاس ہی رکھو ارمان خان زادہ باسد خان نے ارمان خان کی بات کاتی تھی نینہ شاہ کو یہاں لاؤ گے پھر اس کے سامنے ہرہ سے دوسری شادی کرو گے اور تمہیں لگتا ہے نینہ شاہ تمہارے ساتھ یہاں آ جائے گی اور تمہیں دوسری شادی کرتا دیکھ کر کوئی ریاکٹ نہیں کرے گی وہ کبھی یہاں نہیں آئے گی باسد خان کر رہایا بقواس بند کر باسد خان میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں تو کچھ بھی بقواس کرے کیا نینہ شاہ نینہ شاہ لگا رکھی ہیں بیوی ہے وہ میری عزت ہے وہ میری بھابی بول اسے میسیز ارمان خان زادہ بول اسے آئندہ تم نے اسے نام سے پکارا تو تمہاری زبان کار دوں گا ارمان خان حلق کے بل چلایا تھا اس سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے مقابل آتے خان دادہ نے دونوں کو روکا تھا تم دونوں تمیز بھول چکے ہو بڑوں کی مجودگی میں تم دونوں کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے ابھی میں مجود ہوں فیصلہ لینے والا خان دادہ نے دونوں کو پیچھے کرتے ہوئے بیٹھنے کو کہا ارمان خان اور باسد خان ایک دوسرے کو سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے سوفے پر بیٹھ چکے تھے باقی سب بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے اب بتاؤ ارمان خان تم کیا چاہتے ہو خان دادہ میں تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں میں نینہ کو حویلی لے آؤں گا پھر زرمینی کی رخصتی ہوگی اور کچھ عرصے بعد میں ہرا سے شادی کر لوں گا ارمان خان نے تحمل سے کہا تو خان دادہ نے ہنکار بھرا تھا تو تم یہ سب کچھ ہینڈل کر لوگے خان دادہ نے پوچھا جی خان دادہ ہینڈل کر لوں گا نینہ یہاں آئے گی اور اسے یہاں کی روایات اور رسولوں کے مطابق ہی رہنا ہوگا اسے یہاں کی رسم و رواج کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا ارمان خان مضبوط لہچے میں بولا تھا میں جانتا ہوں ایسا ہی ہوگا تم ایسا ہی کروگے عورت کو کیسے رکھا جانتا ہے یہ تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارے باپ نے بھی شہر میں شادی کی تھی اور آج تک ہمیں شکایت کا موقع نہیں ملا تمہاری چھوٹی امی نے کبھی آواز بھی نہیں نکالی بلکہ حویلی کی کسی عورت نے آج تک چون نہیں کی کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھ دی ہیں یہاں آواز نکالنے والوں کی زبان کٹ لی جاتی ہے اور تم اچھی طرح اپنی بیوی کو سمجھا کر یہاں لاؤ گے یہاں آنے کے بعد حویلی سے باہر قدم نہیں نکال سکی خان دادہ تنفر سے بولتی چی خان دادہ ایسے ہی ہوگا بس مجھے ذرا سا ٹائم دے دیں ارمان خان نے احترام سے کہا تو خان دادہ نے سرحل آیا تھا ٹھیک ہے اس زرمینے کی رخصتی تب ہی ہوگی جب ارمان خان کی بیوی یہاں آئے گی اور پھر چند ماہ بعد ارمان خان اور حیرہ کی شادی ہوگی خان دادہ نے اپنا فیصلہ سنایا تو باسد خان تل ملاتا وہاں سے چل دیا ارمان خان نے تشکر سے خان دادہ کو دیکھا تھا